ہیلو فرینز میں مانیکا آپ کی کارنر دوست آج آپ سے بات کروں گی گلداؤدی کے بارے میں اس طرح کے منیچر گلداؤدی بہت مل رہی ہے نرسری میں اور اس میں فلاس کھلے ہوتے ہیں جب ہم لے کے آتے ہیں اور اب دیکھئے اس کے فلاس یہ والی گلداؤدی ہیں اور دوسرے گلداؤدی بھی جو ہوتے ہیں ان کے فلاس جب سوک جاتے ہیں تو ان کو ہمیں کیا کرنا ہے کہ وہ دوبارہ سے بلومنگ بہت اچھی ہو دوبارہ کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے آج اس پہ میں آپ سے بات کروں گی تو چلیے دکھاتی ہوں پہلے یہ جو چھوٹے چھوٹے فول ہیں یا بڑے فلارز والی گلداؤدی ہیں ان میں بھی ان فلارز کو پہلے ایسے آپ کو کٹ کر دینا ہے چاہے آپ ہاتھ سے کٹ کریں چاہے آپ اس طرح سے سیزر سے پکڑ کے ان کو سارے ان فولوں کو ایسے کر کے ہمیں کٹ کر دینا ہے اب میں ان کو سارا ہوں یہ کیونکہ یہ منیچر والی ہے اس میں کٹ کرنا جو ہے وہ جیادہ ہیکٹک کام ہے جیادہ ٹائم لگتا ہے اور جو ہماری گلداؤدی یہ دیکھیں اور اس والی میں آپ کو بیسے سے سرفے سے کٹ دینا ہے جیادہ ایسے جیسے میں بتاتی ہوں نا یہ نیچے نیچے سے ڈنڈیاں کٹیں گے نا تو شیپ بگڑ جائے گی تو بہت زیادہ نیچے نیچے سے ڈنڈیاں مت کٹیں جیسے میں باقیوں میں کہتی ہوں نا فلار کی نیچے تک ڈنڈی کٹنی ہے اس میں آپ بہت نیچے تک نہیں کٹیں کیونکہ نیچے تک بہت زیادہ کٹیں گے نا تو اس کی شیپ بگڑ جائے گی پودے کی یہ جو پورا راؤنڈ ایسے بن رہا ہے یہ اچھا سا راؤنڈ بنے گا نہیں یہ دیکھیں اس کو ایسے ایسے ہمیں اس کو اچھی طرح سے ایسے کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اور جو تھوڑے بہت بچ جائے ہیں اینڈ میں ایک دو ایک دو جو بچ جاتے ہیں ان کو پھر ہم ہاتھ سے اچھے طرح سے ہٹا دیں گے اب اس طرح سے ہم نے ان کو سب کو ہٹا دیا دیکھیا آپ پاس سے دیکھیں گے تو سب کو ہٹانے کے بعد ہمیں اندر سے دیکھیں تھوڑی تھوڑی یہ دیکھیں یہ کلیاں بھی دیکھنے شروع ہو گئی ہیں دیکھیں آپ آپ کو یہ کلیاں بھی دیکھنے شروع ہو گئی ہیں کیا ہوتا ہے جب فلاس جو پرانے مرجھا جاتے ہیں تو اس میں سیڈ کا پروسس شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو کلیاں ہیں نا یہ بھی ان کو بھی فوڈ نہیں اچھے طرح مل پاتا تو بس ہمیں یہ یہ جیادہ نہیں کاٹنی ہے یہ ڈنڈیاں اس سے جو شیپ آئی ہوئی ہے نا پودے کی وہ بگڑ جائے گی تھوڑی تھوڑی جتی شیپ نہیں مگڑے اتی اتی ان ڈنڈیوں کو بھی آپ کاٹتے ہیں جو ہم نے فلاس اتارے ہیں ان کی اور زیادہ نہیں کاٹتے نہیں تو کلیاں بھی جو چھوٹی چھوٹی آ رہی ہیں کئی بار وہ بھی کٹ جاتی ہیں ایسے کرنے کے بعد اب ہم اس کو کھات دیں گے تاکہ یہ ہمارے جو پودہ ہے اس میں دوبارہ سے فلاس اور اس کو کھات دینے کا نا بہت ایزی سا کھات ہے جو ہم اس میں دیں گے اور اس سے اس میں بہت سارے فلاس آئیں گے تو چلیے میں بتاتی ہوں آپ کو اب دیکھئے یہ میں نے سرسو کھلی کی کھات بنائی ہوئی ہے اس میں ڈی کمپوزر بھی ڈالا ہوا ہے لیکن آپ کھالی سرسو کھلی اور گڑ سے بنا سکتے ہیں اس کا پروسیجر آپ دیکھ سکتے ہو میرے چینل پہ میں لنک ڈال دوں گی اب یہ جو ہے وہ ایک لیٹر میں نے اس میں ڈال لی ہے یہ پانچ لیٹر کا میرا وارٹرنگ کین ہے اور اس کو میں دوبارہ سے ڈھک کے رکھ دوں گی اور اس میں میں تھوڑا سا اور اس میں میں یہ میں نے ڈی اے پی اور پوٹاش کو ڈیزولو کر کے اس میں میں رکھتی ہوں اس میں میں نے اتنا ڈبا بھر کے ڈی اے پی اور پوٹاش کا مکشر لیا تھا اور اس کو اتنا پانی سے ریز کیا تھا اور اس میں سے میں اندازن لے لیتی ہوں دو چار پانچ چمچ جیسے یہ پانچ لیٹر کا ہے اس میں ایک کپ کے قریب ڈال لیتی ہوں تو یہ بھی فلارنگ کے لیے بہت اچھا رہتا ہے تو ان دونوں کو مکس کر لیتے ہیں ہم تاکہ اور اچھا جو ہے وہ کومبینیشن کریٹ ہو جائے تو اب اس کو فل ریز کر لیتے ہیں پانی سے اب یہ جو پانی ہے نا یہ آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے پتوں پر نہ ڈالنے ایسی کوشش کریں یہاں نیچے گملے میں ڈالنا ہے آپ کو پانی یہ والا مطلع ایک موٹرنگ کو میس کر کے اور دیکھیں یہاں میں آپ کو دکھاؤں یہاں ڈالنا ہے میں نے یہ پانی اور کیوں کہ یہ میں نے نرسری پوٹ میں ہی رکھا ہوا ہے اس لئے اس برطن کو میں نے ایک نیچے ٹب سے میں چھوٹے سے میں رکھا ہوا ہے اور اس میں پانی ڈال دیتی ہوں تھا کہ اس میں پانی ملتا رہے اس کو لمبے سمیتا ہے تو یہ میں نے اس کا سسٹم بنائے ہوگا ہے اس میں اچھی طرح سے دے دوں گی یہ پانی دیکھیں اب میں نے یہ اچھے طرح سے اس کو پانی دے دیا بس یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے خوب اچھے طرح سے دے دینا ہے یہ پانی اور پھر ہم اس کو دو دن تک کوئی پانی نہیں دیں گے کیونکہ اب یہ پانی اچھا سا دیں گے نیچے برتن رکھتے جیسے میں نے دیا ہے اس طرح سے دوں گی اور دوسرا بھی آپ کو دکھاتے ہوں یہ والے گلداؤدی دیکھیں اس کو بھی میں نے کٹ کر دیا ہے دوسری اور کلیاں آ رہی ہیں اور یہی والا میں اس میں بھی دوں گی اچھے طرح سے کیونکہ یہ نرسری پوٹ نہیں ہے یہ اس کی جو مٹی ہے میرے گھر کی بنائی ہوئی مٹی ہے تو یہ پانی کو ہولڈ کرے گی اس کے نیچے کوئی برتن نہیں رکھوں گی اور اس کو تو میں نورمل ہی جب مٹی سوک جائے گی تب پانی دوں گی اس کے نیچے میں نے ٹب رکھا تھا اس لیے اس کو جو ہے وہ پانی یہ دیکھو اے لیو گندی بات پیٹا خاد والا پانی نہیں پیتے تو یہ ایسے دیں گے اس کا بھی ابھی فلاہر اچھے طرح سے سوکھے نہیں ہیں لیکن تھوڑا سا اس کو بھی دے دیتی ہوں کیونکہ اس کے بھی کل پرسوں تک سوکھیں گے اور کاٹوں گی اس کو ابھی نہیں دوں گی کیونکہ جب گلداؤدی میں فلاہر کھلے ہوئے ہوتے ہیں تب اس کو کوئی بھی خاد نہیں دی جاتی ہے اس تحیم اس کو کوئی خاد نہیں دینی ہے جب تک کلیاں نہیں آتی گلداؤدی کی تب تک اس میں خاد دیتے ہیں اور کلیاں آنے کے بعد جب فول تھوڑے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں کلیاں آنے کے بعد بھی ایک بار آپ خاد دے سکتے ہیں لیکن جب فول کھلنے شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد گلداؤدی میں کوئی خاد نہیں دی جاتی ہے اگر اس کے بعد بھی آپ خاد دیں گے آپ کا پودا جو ہے وہ unhealthy ہو جائے گا تو گلداؤدی میں خاد تب ہی دینی ہے جب اس میں کلیاں نہیں ہو یا کلیاں بننی شروع ہو رہی ہو اور ایک چیز جیسے میں اس میں یہ خاد دے رہی ہوں آپ کو خاد دیتے ہوئے دکھا رہی ہوں دیکھیں یہ میں گملے میں خاد دے رہی ہوں اچھی طرح سے اس کے بعد یہ جو بوٹم میں ہے اس میں دے دی میں نے اور اس کے بعد آپ اس کو دھوپ میں رکھیں گے اور گلداؤدی کی ایک بہت خاص بات ہوتی ہے کہ جب گلداؤدی میں فول پورے کھل جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو تھوڑی سی چھایا میں شفٹ کر دیں تو وہ پودا جیادہ اچھا چلتا ہے جیادہ دیر تک چلتا ہے وہ تو اس کے بعد دھوپ میں مت رکھنے دیں فول کم ٹائم تک چلتے ہیں تو جب فول کھل جائیں تو تھوڑی چھایا میں شفٹ کرنا ہے لیکن اب جب ہم نے اس کو خاد دیا اور ہم چاہتے ہیں اس میں کلیاں آئیں اور جب تک کلیوں میں سے فول نہیں کھل جائیں تب تک اس کو آپ کو دھوپ میں رکھنا ہے اور یہ والی خاد دس دن بعد پھر سے ریپیٹ کرنی ہے تو فرنس اگر آپ کے گلداؤدی میں فول سپینٹ ہو گئے ہیں فلاارز تو اس کو اس طرح سے دوبارہ سے خاد دیجئے اور اسے ری بلومی کے لئے تیار کیجئے تو فرنس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریے گا شیئے کریے گا اور میرے چینل کے سبسکرائب کریے گا اوکے فرنس بائی